بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پلیز صاحب نے آرام سے بیٹھ جائیں آرام سے کوئی بیٹھ کے بھی کیمرہ چلتا ہے یہ وہ موپل ایس کے بیٹھ کے بھی چل سکتا ہے بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں صاحب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اچھا جی ادھر بھی پلیز بیٹھ سیں بیٹھ سیں نو پیچھے نہیں دیکھ سکتے شاباش شکر ہے میری کراچی کی تیم میں بھی دسپلن آنا شروع ہو گیا شکر ہے شکر ہے اچھا میں آپ اپنے سارے بندیاتی کینڈیٹس پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کو سب کو نومنیٹ کیا گیا اور اس کے بعد تھوڑی خاموشی سامنے تھوڑی اور اس کے بعد اس کے بعد اپنے سارے کینڈیٹس کو میں تو پہلی چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں کراچی کراچی تحریک انصاف کا شہر ہے کراچی کے لوگ سارے پاکستان میں جو شعور رکھتی ہیں سیاسی شعور وہ کراچی کے لوگ ہیں کراچی میں ایک وقت تھا کہ ساری پاکستان کی سیاسی تحریکیں کراچی سے اٹھتی تھی سب سے پہلے کراچی لیڈرشپ لیتا تھا سیاست کی اور میں وہ چاہتا ہوں کہ وہی کراچی واپس اب آئے جو ایک ملک کی لیڈرشپ لیتا تھا پولیٹکس میں بھی اور اس کے علاوہ پاکستان کا فینائنشل کیپٹل کراچی ہے فینائنشل کیپٹل کا مطلب یہ کہ جب کراچی کے حالات اچھے ہوتے ہیں سارے پاکستان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں جب کراچی میں خوشحالی آتی ہے پاکستان خوشحال ہو جاتا ہے اور یہ میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ جب بھی موقع دے گا اور اس پاری اس پاری یہ نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف سندھ کے اندر اپوزیشن میں بیٹھے گی اس پاری انشاءاللہ فیڈرل کورمنٹ بھی آئے گی اور سندھ کی کورمنٹ بھی آئے گی اور ایک دفعہ ایک دفعہ یہ جو ڈاکور آ جائے سندھ میں اس کو جب ہٹایا جائے گا جو یہ سارا خاندان تیس سال سے سارے پاکستان کو بھی لوٹ رہا ہے لیکن خصوصی طور پہ سندھ کو لوٹ رہا ہے سندھ کے وسائل چوری ہوتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں تو بھئی میں بڑی بڑی بلڈنگز اور گھر خریدے جاتے ہیں ملک سے باہر پیسہ جاتا ہے کراچی جو حالات ہیں کراچی کے جو ہمارا فرنشل کیپلل بننا چاہیے اگر یہ کراچی کے اندر انتشار نہ ہوتا اور اس کے بعد یہ زرداری مافیا اس کے اوپر حاوی نہ ہوتا تو یہ دبئی جو اتنی تیزی سے بڑا ہے وہ دبئی کراچی کا مقابلہ نہ کر سکتا ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ امن ہوا نہ کراچی میں امن ہوا اور اس کے بعد جو جس طرح کی زرداری مافیا کی حکومت ہوئی وہ سب کے سامنے آپ کے کہ لوگ غریب ہو گئے اور یہ چور غرمیر ہو گئے تو میں آج اب سب کو جو پیغام لے کے آیا وہ یہ کہ آپ نے دور دور جانا آپ نے جب آپ کیمپین کریں گے آج آپ گھر گھر جائیں گے ہر دروازے پہ جائیں گے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ملک کراچی کی اکثریت آپ کے ساتھ کھڑی ہے وہ چینج آ رہی ہے وہ تنگ آئی ہوئی ہے وہ آپ کو ورٹ دے گی اور انشاءاللہ یہ ایک پہلا قدم ہوگا بلدیاتی الیکشن اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہوئے گا جدر جو آپ کی محنت ہوگی وہ ہمیں جنرل الیکشن میں بھی کام آئے گی اور میرا ایمان ہے کہ کوئی جو انقلاب آ رہے پاکستان میں کوئی اس کو نہیں روک سکتا کوئی طاقت اپنی روک سکتی انشاءاللہ میرے قوم میں جو شعور ہے آج اور پہلے کراچی کے لگ پہلے کراچی کے لگ شعور رکھتے ہیں اور کراچی اس سے پہلے آپ یہ آپ سب تیار ہو جائیں میں ایک کال دینے والا ہوں یہ امپورٹنڈ حکومت کے خلاف یہ جو بیرونی سازش کے تحت ہمارے پر مسلط کی گئے ہیں لوگ زیادہ دیر نہیں رہ گئے اس کال کو یہ میں کال دوں گا سارے پاکستان نے کھڑا ہونا ہے حق کے لیے اپنے ملک کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ساری میری قوم میں کھڑا ہونا ہے یہ جو ڈاکور آج ہے زند کا بیٹا گراج اور جو ادھر شریف مافیا ان دونوں کو ان دونوں کے کرپشن کے کیس ماف کیے گئے یہ دوسری طبعہ ان کو انہوں رو ملا ہے پہلی طبعہ لوٹا انہوں نے ملکوں مشرف نے ان کو انہوں رو دیا اب یہ دوسری طبعہ دس سال دوزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا جب یہ انا رو لے کے آئے اور انہوں نے ملک کا جو ملک کو چھوڑ کے گئے دیوالیاں نکال کے خود سب پاہ چلے گئے ان کے اربوں روپے کی پروپیٹیز ہیں ملک کو نقصان ہوتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روپیہ گرتا ہے ان کے پیسے ڈالرز میں ان کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے یہ ساری قوم نے اس ظلم اور نائنصافی کہ چھوٹا چور جیل میں جائے اور یہ بڑے بڑے ڈاکوں کو انا رو مل جائے یہ کبھی بھی نظام نہیں چاہ سکتا اور اس کے لیے انشاءاللہ چند دنوں میں میں دینے لگا ہوں کول ساری اپنی قوم کو کہ وقت آ گیا ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ جہاد ہے ان چوروں کے خلاف نکلنا جہاد ہے اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور نائنصافی کے نظام کے خلاف کھڑے ہو اور آپ سب کو میں کراچی کے لوگوں کو آ جائے اس لیے ہوں آپ سب کو تیار کرنے کے لیے اور اپنے سارے جو پلدیاتی الیکشن میں میرے نمائندے کھڑے ہو رہے ہیں آپ سب کو بھی تیار کرنے آیا ہوں کہ اللہ نے خاص کرم کیا ہے کہ لوگوں میں جو شعور پیدا کیا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ گھر گھر جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہوں گے اور کھل کے آپ کو ہوت دیں گے اور انشاءاللہ میر اس باری کراچی کا ہوگا انشاءاللہ اب سب آپ اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو اور آپ نے میرے ساتھ حلف لینا سب کھڑے ہو میں یہاں سے پڑھوں گا آپ بہت سے سنے آپ نے ریپیٹ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی آئیں کی ہمیشہ پاس داری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو